جال اپنا بلائن لے کر آہستہ آہستہ کیا دکھاتے ہیں کیوں تعلقات لوگوں کو اچھے گھنڈے کیوں ملک ان رواسم کو پڑھانا چاہتا ہے ہم تمہارا ایکنومک سچی کریں گے ہم تمہیں یہ دیں گے ہم تمہیں وہ دیں گے دجال کا کیا کام ہے دجال جنت دکھائے گا جو کہ اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم یعنی جنت ہوگی دجال کیا ہے دجال دو دجال ہیں ایک دجال وہ ہے جو فیزیکل شخص ایک دجال فتنہ ہے وہ آج بری دنیا کو اپنے اندر لیے کہیں لالت سے کہیں اس سے اور کہیں اس نے آپ کو سامنے اتریا ہے وہ دجال آپ کے سامنے ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیون فٹی بن رہا ہے جو اس طرف جہاں پہ سعودی عرب والے بھی وہ ویزا لے کے جائیں گے تیکنولوجی کی ہائپ ہے اس کے اندر یعنی دنیا کا لیٹس ٹیکنولوجی لیٹس آرچیٹیکٹر لیٹس ریزائن جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس پٹی کے اوپر دنیا بنایا جا رہا ہے وہ ایسا ملک ہوگا کہ جس کے لیے بقاعدہ پاسپورٹ بھی علاقہ سب کچھ علاقہ ہے حالانکہ چھوڑی بھی جگہ ہے اس کو بہترین دنیا بنا کر وہ کیا دکھا رہے ہیں کہ یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا ایک سو ستر کلومیٹر پر سے میں ایک لائن ہے جس کی ویٹ تتنی ہے اس پر پوری بلڈنگیں ہیں اس کے اوپر اوہ آپ دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ جا کر وہ کیا ہے وہ کس زبا بنایا جا رہا ہے سامنے کیا ہے کس کے انتظار میں بنایا جا رہا ہے تجال تیاری کر رہا ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے یا مسلمان تو جی فارق ٹائم ہی نہیں ہے مدفر سے دنی ہم نہ ہو کیا تو چھو کیا کر رہا ہے مجھے بتا ہے میرا تا ٹائم شوٹی ہے ویسے تنی باتیں کر کر گئے لیکن کم از کم آپ تو بیدار ہو جائیں جانے پہ پتہ تو ہو کہ ہونے والا کیا ہے وہ جنت ظاہری جنت لے کر اتر رہا ہے جو شداد لے کر رہا ہے جنت ہے جنت بناوں میں کیا ہے وہ سب دنیا میں دینا چاہ رہا ہے وہ خوف جس کا قرآن واضح رہا ہے کہ فلانے فلانے کمارے دشمن ہیں کچھ نہیں کہ اس سے دوستی کوئی فیتہ نہیں ہے اور پریکٹیکلی اقلی لوجیکلی ہسٹوریکلی فیزیکلی جیوگریفکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ظلم کرتے ہیں انہوں مارتے ہیں نہتے بچوں کو مارتے ہیں اور دنیا خاموش خاموش آج جان کو پتہ خدا کو نہیں پہچانا جس نے خدا کو پہچانا وہ کربلا میں تھوڑی وہ کربلا میں اپنی جانوں کو دے رہا تھا انہر کیا تھا وہ کمپیر کرے تاریخ سے ابن زیاد نے کیا بولا عمر ابن سعید لائن کو ہم تمہیں شہر رے کی حکومت دیں گے کیوں کہا شہر رے کی اس وقت زمین اچھی تھی درخیص تھی دندوں اچھی تھی اس کو کس کی لالچ تھی نابینا تھا امام کو نہیں جانتا تھا امام کو دیکھ رہا تھا جس چیز کے عوض اس نے امام کو بیچ ڈالا مگر ہوا کیا پاگل ہو گیا ایک ہی سال کے اندر مر گیا نہ وہ ملا نہ کچھ بھی نہیں ملا تو آج دنیا اور یہ مسلمان ملک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے نومے کچھی ہو جائے گی ہم سب اچھا ہو جائے گا کچھ اچھا نہیں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہوگا جب اللہ کے فرمان کو پیچھے چھوڑ کے آگے جاؤ گے تو کہاں چلو گے تم اور اگر چار دن زندگی کے تم اچھے مل بھی جائیں تو قیامت میں تدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے